اچھا تو یہ ہے وہ نمک حرام اس سے مجھے ایسی امید حرگیز نہ تھی اگر جانے آگا تمہیں تو کچھ خیال کرنا چاہیے تھا نا اگر اس کی نیت میں کوئی فطور پیدا ہو جاتا اور میرے دشمنوں کے ساتھ مل کر یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتا تو سوچو پھر میرا کیا ہوتا تمہیں ایک غلام کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا لیلا روتے ہوئے گڑگڑائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آگا اس پریزاد نے اپنے ذرا سے فائدے کے لیے مجھے میری راہ سے بھٹکا دیا میری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے میرے دل میں بقاوت کی چنگاری کو بھٹکا دیا تھا اس نے آپ تو جانتے ہیں میں آپ کے بینا کتنی تنہا پڑ جاتی ہوں یہ ضرور مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوگا تب ہی مجھے اکیلے گھر سے نکلنے پر اکساتا رہتا تھا اچھا ہوا آپ لوگ ٹھ گا جمع کھڑا لیلا کی یہ ساری خرفات ستا رہا بہروز دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میرے قریب آیا اور اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں گڑ گئیں تم بتاؤ پریزاد کیا لیلا ٹھیک کہہ رہی ہے اور کوئی بھی جواب دینے سے قبل اتنا ضرور سوچ لینا کہ بہروز کریم کی عدالت میں غداری کی سزا صرف ایک ہے اور وہ ہے سزائے موت میں نے ایک پل کے لیے نظر اٹھا کر لیلا کی طرف دیکھا وہ لا تعلق سی کھڑی تھی بہروز دوسری بار زور سے چلایا جوا آپ دو لڑکے کیا یہ سچ ہے میں نے سر جھکا لیا جی ہاں مالکن جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے سچ کہہ رہی ہیں میں ہی انہیں بہانے سے گھر سے باہر لے کر آیا تھا ایک لمحے کے لیے لیلا کی آنکھوں میں بے یقینی کی ایک چمک لہرائی مگر پھر فوراں ہی اس نے خود کو نارمل کر لیا بہروز کریم نے سر سراتی آواز میں مجھ سے پوچھا کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو تمہاری گنتی کی چند سانس سے باقی رہ گئی ہیں میں نے بہروز کی طرف دیکھا جی م مالک بس ایک آخری خواہش ہے مجھے مارنے کے بعد میرا چہرہ مسخ کر دیے جئے گا میں نے یہ زندگی تو جیسے تیسے اس چہرے کے ساتھ گزار لی مگر میں قبر میں اس شناخت کے ساتھ ہرگز نہیں جانا چاہتا بہروز کچھ دیر تک میری طرف دیکھتا رہا مجھے اس کے لہجے میں پہلی بار اپنے لیے غصے سے زیادہ افسوس محسوس ہوا جانتے ہو مرد کی بربادی کا آگاز کہاں سے ہوتا ہے ٹھیک اس لمحے جب وہ اپنے دل کے فیصلوں پر عمل کرنا شرو کر دیتا ہے میری طرح تم نے بھی خود کو اس عورت کی خاطر برباد کر لیا پریزاد برا کیا بہت برا کیا تم نے بہروز پلٹا اور زور سے چلایا اسے لے آو فیروز خان بہروز کی آواز اس ویران تہ خانے کی پارکنگ میں گونج کر رہ گئی اس روز مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ لیلہ خاص طور پر اس پارکنگ میں گاڑی کیوں لگواتی تھی کیونکہ یہ پارکنگ تقریبا متروک ہو چکی تھی اور اپارٹمنٹ والے اب چھت پر بنی نئی پارکنگ کا استعمال کرتے تھے لہٰذا یہاں کسی کا آنا جانا نہیں تھا اس لیے لیلہ کی گاڑی گھنٹو یہاں کھڑی رہتی تب بھی کسی کے متوجہ ہونے کا امکان ذرا کم ہی تھا مگر آج وہی ویرانی اور تنہائی اس پارکنگ میں ہمارے لیے وبالے جان بن گئی تھی بہروز کی چلانے پر کچھ دیر بعد فیروز خان دو محافظوں کی مدد سے ایک خوبصورت اور ہینڈسم سے نوجوان کو سختی سے جکڑے اور اس کے موں پر ٹیپ لپیٹے ایک جانب سے برامد ہوا میں نے اس حیرت سے دیکھا کیونکہ آج سے پہلے میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی مگر لیلہ کے جسم سے تو جیسے خون کا آخری کترہ بھی نچڑ گیا وہ خوف زدہ انداز میں زور سے چلائی نہیں آگا نہیں اس میں ولید کا کوئی قصور نہیں بخش دیں اسے لیلہ دوڑتی ہوئی آئی اور بہروز کے قدموں سے لپٹ گئی بہروز نے کسی اندے کی عذیت کے احساس سے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں اور دھیرے سے یوں بڑ بڑایا جیسے خود کلامی کر رہا ہو کیوں جانے آگا کی کیوں کس چیز کی کمی تھی تمہیں کیا نہیں دیا میں نے تمہیں پیار محبت عیش آرام دولت جائداد رتبہ عزت آخر کس چیز کی کمی تھی میرے پاس تمہارے لیے لیلہ زارو کتار رو رہی تھی اور وہ اجنبی نوجوان بہزاد کے محافظوں کے شکنجے میں تڑپ رہا تھا بہزاد نے لڑکے کی طرف دیکھا یہ وہی ہے نا تمہارا گزشتہ منگیتر استمبول والا ولید لیلہ تڑپ کر آگے بڑھی ہاں آگا یہ وہی ہے اسے میری محبت یہاں کھینچ لائی یہ سچ ہے کہ آپ نے مجھے سب کچھ دیا پر میں اپنی پہلی محبت کبھی بھلا نہیں پائی ماف کر دیں ہم دونوں کو میں آپ کی منت کرتی ہوں کم از کم اسے جانے دیں بہروز نے کرب سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں رکیب کو سامنے زندہ دیکھنے سے زیادہ عذیتناک اس کے لیے اپنے محبوب کی زبان سے تعریف سننا ہوتا ہے بہروز نے لیلہ کی طرف دیکھا واہ اے عورت واہ ساری کائنات کے سربستہ راز ایک جانب اور تیرے من کا گورک دھندہ ایک طرف تجھے سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں بہروز ایک جھٹکے سے فیروز کی طرف مڑا میں نے تم سے کہا تھا نا فیروز خان ہمارے پیچھے کچھ چکر چل رہا ہے اب دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے فیروز خان نے سر جھکا لیا اب مجھے بہروز کی منصوبہ بندی سمجھ میں آ رہی تھی اس نے جان بوجھ کر مجھے لیلہ کی نگرانی پر رکھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لیلہ سبا میری نگرانی میں غیر محتاط ہو جائے گی اس کی سالگیرہ والے دن جزیرے پر جانے کا پروگرام بھی ساری ڈرامے بازی تھی وہ کبھی شہر سے باہر گیا ہی نہیں تھا اسے بہت پہلے سے لیلہ کی بے وفائی کا علم تھا وہ تو بس لیلہ کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا سب مہرے بہروز نے بہت ناپ تول کر چنے تھے ساری بھی ساتھ ہی بہروز کی اپنی بچھائی ہوئی تھی اور بازی بھی اسی کے ہاتھ میں تھی بہروز نے کھوئی کھوئی آنکھوں سے فیروز خان کی طرف دیکھا مجھے لیلہ سبا بہت پیاری ہے فیروز بہت ٹوٹ کر محبت کی ہے میں نے لیلہ سے دھیان رہے اسے مرتے وقت زیادہ تکلیف نہ ہو اور ولید چونکہ میری محبوب کا محبوب ہے لہٰذا اس کی موت بھی اس کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہونی چاہیے آخر یہ بہروز کریم کا رکیب ہے یہ اگر عام لچے لفنگے ایک عاشقوں کی طرح مارا گیا تو یہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی لے جاؤ ان دونوں کو لیلہ زور سے چلائی نہیں آگا نہیں فیروز نے محفظوں کو اشارہ کیا انہوں نے لڑکے اور لیلہ کو لے جانے کے لیے کھینچا بہروز دھیرے سے بڑھ بڑھ آیا عشق بڑھ ظالم ہوتا ہے جان کا صدقہ لیے بنا کہاں ٹلتا ہے اب مجھ سے صبر نہیں ہو سکا اور میں جلدی سے بہروز کی طرف بڑھا انہیں معاف کر دیں مالک ان کا قصور بہت بڑھا ہے مگر آپ رحم کریں میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی میرے سر پر کسی محافظ کی خودکار مشین گن کا دستہ پوری قوت کے ساتھ رکھ رایا اور میرا ذہن اندھیروں میں ڈوب گیا گرنے سے پہلے میں نے تہہ خانے کے کسی کونے سے دو فائرز کی آواز گھ سنی اور اس سے زیادہ بلند لیلہ کی کربناک چینک تھی پھر دھیرے دھیرے میرا وجود گہرے تاریخ اندھیری کی اتھا سمندر میں ڈوبتا چلا گیا سائنس دان موت کی ایک تشریح یہ بھی کرتے ہیں پاک سے نکلنے والی برکی نفس تھم جائے تو اسے روح نکل جانے سے تشبیح دی جاتی ہے اور روح نکل جانے کے بعد انسانی جسم کی حالت کو ہم موت کہتے ہیں جانے میری روح کتنے عرصے بعد دوبارہ میرے جسم میں واپس آئی رات کا شاید آخری پہر تھا میں کسی اندھیرے کمرے میں بستر پر پڑا ہوا تھا مگر یہاں اتنا اندھیرہ کیوں تھا ضرور بحروز نے ان دونوں کے ساتھ مجھے بھی ختم کر دیا تھا اور اب میں کمرے میں نہیں کسی قبر میں دفنایا جا چکا تھا ٹھیک ہی کیا بحروز میں زندگی کے کسی امتحان میں بھی پورا نہیں اتر پایا تھا میں چلو جو ہوا اچھا ہوا قصہ تمام ہوا شجر تو تھے ہی نہیں راستے میں کیا کرتے خود اپنے سائے میں چل کر سفر تمام کیا بگر میرا سفر ابھی کچھ باقی تھا شاید اچانک کمرے میں تیز روشنی ہو گئی اور کسی نے دھیرے سے میرا نام پکارا پریزاد ہوش میں آؤ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے